بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بات کر رہی ہوں میں دانت کے درد کی جو بہت سے لوگ اس پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹراب رہتے ہیں تو جب دانت کا درد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے سر میں بھی شدید درد اس کے علاوہ جس سائٹ کے دانت کا درد ہوتا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آئی بی افیکٹ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اس سائٹ کا سور تھروٹ بھی ہو رہا ہے اور فیور بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں شدید درد یہ سب وجہ ہوتی ہے صرف دانت کا درد تو بہت سے لوگ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور میڈیسن افیکٹ بھی کرتی ہے وقتی طور پر وہ درد بھی چن لیتی ہے لیکن درد تو چن لیتی ہے لیکن لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میڈیسن کھانے سے ہمارا سٹمیک بہت زیادہ افیکٹڈ ہو چکا ہے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے اور ہمیں اب بوک نہیں لگتی تو آج میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گی کہ جب بھی آپ کو ٹو تھک کی پرابلم ہو یا آپ کے دانت میں درد یا دار میں درد ہو تو آپ کونسی چیزوں کا استعمال کریں کہ جن کے ٹریٹمنٹ بہت زیادہ افیکٹیو بھی ہو اور پرمنٹ بھی ہو تو آج میں یہی آپ کو بتاؤں گی تو بغیر ٹائم ویش کیے اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں دانت کے درد کے علاج کے لیے سب سے پہلے آتا ہے لونگ لونگ دانت کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹی سپائی جاتی ہیں اس لیے یہ ٹو تھک کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اب بات یہ ہے کہ ہم لونگ کو استعمال کس طرح کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دان میں درد ہے سمپلی اگر اس میں آپ لونگ رکھ لیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور وہ درد بھی چن لے گا اور سوزش بھی ختم ہوگی دوسرا طریقہ کہ آپ نے لونگ کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایک حصہ لونگ کے تیل کا اور دو حصہ زیتون کے تیل کے لینے ہیں اور ان کو مکس کر کے آپ نے افیکٹیو ایریا پہ لگانا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں روئی گئے استعمال کریں جب بھی آپ دان پر لونگ کا تیل اور زیتون کا تیل لگائیں اور ایک اور چیز کا خیار رکھیں کہ متاثرہ جگہ پر لگانے سے پہلے آپ کسی سکین ایریا پر لگا کر دیکھ لیں کہ کیا آپ کو چوبن تو محسوس نہیں ہو رہی اگر چوبن محسوس ہو رہی ہے تھوڑی دیر ڈیلے کر دیں جب چوبن میں کمی آئے تب آپ نے افیکٹیو ایریا پہ لگانا ہے اور ایک اور طریقہ ہے اس کے استعمال کا کہ آپ سمپلی لونگ کو پیس لیں اور اس میں زیتون کا تیل مکس کریں اور پھر آپ جو افیکٹیو ٹوٹھ ہے اس پر آپ اس کی لیپ کر لیں تو وہ درد بھی چن لے گا اور سوزش میں بھی کمی آئے گی دوسری چیز ماؤت واش آپ نے ماؤت واش کیسے بنانا ہے آپ نے ایک چمچ نمک کا لینا ہے اور اس کو ایک پانی جو کپ ہے پانی کا اس میں اس کو گرم کر لینا ہے اور جب وہ بوائل ہو جائے تو آپ نے اس کے ساتھ گارگلز کر لینا ہے یہ ایک قسم کا ماؤت واش ہو جائے گا اور یہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے ٹو ٹھک کے پرابلم میں اس کے علاوہ آپ نے ایک چھٹکی کالی مرچ ایک چھٹکی نمک اور اس میں حسبے ضرورت پانی ڈالیں اس کو بلکل مکس کریں اور اس کی آپ افیکٹیو جو ٹوٹ ہے اس پر لیپ کر لیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا یہ درد بھی چھن لے گا سوزش بھی ختم ہوگی اور دانت درد کی وجہ سے یہ آپ کے سر میں درد اور گلے میں درد ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا اب ہے لہسن لہسن یعنی گارلک اس میں انٹی بائٹک پروپٹیز موجود ہوتی ہیں اور جو لہسن ہے وہ دانت پر جو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو آپ نے لہسن کو کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے لہسن کو چھیل کر اس کا جو ایک تھوم ہوگا اس کو آپ نے کچلنا ہے اور اس پر ہلکا سا نمک چھڑک کر آپ متاثرہ دانت پر رکھ لیں انشاءاللہ انٹی بائٹک پروپٹیز کی وجہ سے آپ کے دانت کا درد ختم ہو جائے گا اب ہے ادرک اگر آپ ادرک کو چھیل کر ایک ٹکڑا آپ اس دانت سے چبائیں یا اس دانت پر رکھ لیں تو دانت کا درد دور ہو جائے گا سوزش ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ادرک کو پانی میں وائل کر کے اگر آپ اس پانی کے گارگلز کریں تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس کے بعد ہے پیاز پیاز میں بھی کچھ ایسے پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو ٹو تھک کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں تو آپ پیاز کا ایک ٹکڑا لے کر متاثرہ جگہ پر رکھیں تو جو ٹو تھک کے پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو انفلمیشن ہوئی ہے سویلنگ ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو اس کے بعد ہیڈک ہے فیور ہے کیونکہ جب دانت کا درد ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ فیور اور ہیڈک وہ بھی جاتا رہے گا اس کے بعد ہے نیکسٹ اور لارش چیز دار چینی آپ نے دار چینی کا کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے ایک حصہ دار چینی اور پانچ حصے شہد کے لے کر اسے مکس کرنا ہے اور افیکٹر جگہ پر لگانا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ کلی کر لیں گرم پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ونٹو تھک کو ختم کر دے گا دانت کے درد کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی پرابلمز ہیں فیور یا بوڈی پینٹ وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقائی جاریہ ہے سٹی ویڈس سٹی حالدی تھینکیو اللہ حافظ اور ٹیک کیئر